چاند کو جس زاویے سے دیکھو چاند چاند ہی رہتا ہے سورج کبھی اپنی روشنی کو چھپاتا نہیں چاند کبھی اپنی روشنی کو چھپاتا نہیں ہیرہ کبھی اپنی چمک کو چھپاتا نہیں نبی سورج سے بھی بڑا سورج ہوتا ہے نبی چاند سے بھی بڑا چاند ہوتا ہے نبی ہیروں سے بھی بڑا ہیرہ ہوتا ہے جس کو ادھر سے دیکھو تو بھی نبوت چمکتی نظر آئے جس کو ادھر سے دیکھو تو بھی نبوت چمکتی بھی نظر آئے اوپر سے دیکھو نیچے سے دیکھو تو نبوت چمکتی بھی نظر آئے نبی کوئی بات چھپاتا نہیں نبی کی زبان پہ جو کچھ ہوتا ہے وہی نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے نبی کی زبان پہ جو کچھ ہوتا ہے نبی کے دماغ پہ بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ نبی کی زبان پہ ہوتا ہے نبی کے پیروں میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے نبی جو کچھ زبان سے کہتا ہے نبی وہ کر کے دکھاتا ہے نبی چھپاتا نہیں میں مانتا ہوں حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اور میں کروڑ بار سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا محبوب دیا زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا اللہ ہمیں ہندو بنا دیتا قادر نہیں تھا زور سے کہو قادر تھا کہ نہیں رام رام کرتے ہوئے دھوتی کیسی پٹھی سیدے باندھ کے کڑے ہوتے کوم کے میلے میں گئے کھڑے ہوتے جیسے آج کل وہ پانی میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں اللہ قادر تھا اللہ تو انہوں میں انہوں کسی کرپان سنگھ کے گھر میں پیدا کر دیتا تلوار سنگھ کے گھر میں پیدا کر دیتا سمجھے اسی بھی گتا رکھی ہوں دی سیرتے پگ بنے ہوں دی لوگ کہتے سردار جی بڑے خوش ہوتے ہم جب ہمیں لوگ کہتے سردار جی اس نے کسی یہودی اور عیسائی کے گھر میں نہیں پیدا کیا پیدا ہوئے اشہدو انہ محمد الرسول اشہدو انہ محمد الرسول اللہ دو بار ہمارے کان میں کہا جیتا شکر اس اللہ کی ذات کا جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں پیدا کر دیا سجدے میں سر رکھ کے اس کا شکر ادا کرو جو طریقہ ہے میرے دیم کا یہ دھول باجوں سے کبھی عبادت نہیں ہوتی یہ تو مندروں والے دھول باجہ بجا کے عبادت کرتے ہیں یہ تو گردواروں والے دھول باجہ بجا کے عبادت کرتے ہیں یہ تو چرچوں والے دھول باجہ بجا کے عبادت کرتے ہیں مسلمان تو مسجد میں جب عبادت کرتا ہے دھول باجہ بجاتا ہے ایمان سے کہو ڈھول باجہ تو ہی نہیں ہمارے مذہب میں اس لیے میں کہتا ہوں یہ عبادت نہیں خوشی ہو غمی ہو ہمیں عبادت کا حکم ہے شکر ادا کرو سجدے میں صدق ہو نماز پڑھو اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمائے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ربیو الول کا مہینہ انسان کو سب سے بڑا درس یہ ہی دیتا سب سے بڑا درس یہ ہی دیتا کہ خوشی ہو غمی ہو عید کا دن خوشی کا آیا تو کہا چھے نمازیں پڑھو اب پانچ نہیں موت کا وقت آیا تو اسلام نے کہا چھے نمازیں پڑھو جنازہ عید کی نماز کہ مسلمان کو خوشی بھی ہو تو بھی سجدہ کرے مسلمان پر غمی آ جائے تو بھی سجدہ کرے یہ ہمیں طریقہ دیا گیا بینڈ باجے ہمارے مذہب میں نہیں ہیں ہمارے دین میں نہیں ہیں اب آپ ہم سے بھی یہی توقع کریں کہ صاحب نہیں آپ ہماری مانے ہم بینڈ ماجہ بجاتے ہیں آپ ہی ہمارے ساتھ جلوس میں آئیں تو میرے دوستوں اللہ پاک نے اتنی حقل اتنی سمجھ ہمیں دی ہے جو ہم بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کے سیکھے ہیں کہ خوشی ہو غمی ہو یا یواللدین آمنو اے ایمان والو استعینو بالصبر والصلا نماز اور صبر سے اللہ سے مدد حاصل کرو